الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعالی التیبین واسحابه اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین عاملوا اتخوا اللہ وکونوا معا الصادقین وصل اللہ تعالی على قیر قلقہ محمد وعالی واسحابہ اجمعین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا قیر قلق اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عزو شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی از جہاں نہ دقل ہو فہمو گمان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غزہ ہے دل کی مزہ ہے زبان کا اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے قلق جس کے خدم سے فقر بڑا آسمان کا بدرگان ملت نوجوانان امت محبان اولیاء اللہ آئیے آقا اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع علم مذنبین رحمت العالمین خاتم نبیعین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مختصہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درود پاک اللہ صلی اللہ خاتم نبی اور اعلی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اللہ سلی اللہ سیدنا محمد عالی مصطفی ببارک استرلیم کلیر مرکزی منلی سے اہل سنیمات کے زیر اعتمام آج حضب عمل درامت خدیم اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامعہ مجزد افزرگن میں تاج الاولیاء حضرت سید محمد صدیق حسینی المعروف خاجہ محبوب اللہ بے قصنوات رحمت اللہ علیہ کو قراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے مرکزی جلسے فیضان خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ منقض ہے زیخات کا مہینہ چر رہا ہے اس زیخات کے مہینے میں حضرت خاجہ محبوب اللہ کا وسال مبارک ہوا اٹھارہ ونیس بیس تاریخ کو آپ کی درگاہ شریف واقع قاضی پورا شریف میں بڑے احترام اور انسرام کے ساتھ ارس پاک کی محافی المنقض ہوئی ہے حضرت خاجہ محبوب اللہ جن کا اسم گرامی حضرت سید محمد صدیق حسینی رحمت اللہ علیہ آپ حیدرباد دکھن کی وہ مائناز ہستی ہیں وہ بلند پایا صوفی اور ولی ہیں اور ایسے جید عالم ہیں کہ آپ کی صحبت میں جو بیٹھ گیا آپ سے جس نے استفادہ حاصل کیا وہ عالم اور ولی ہو گیا آپ کی شان اتنی عظیم ہے کہ آپ کے مریدین میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علماء اکرام ہیں حضور بحرال علوم علماء محمد عبدالقضیر صدیقی حسرت علیہ رحمت نزوان آپ کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت سید شیوخ سید عمر حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید و خلیفہ ہیں حضرت سید عمر علیہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید و خلیفہ ہیں اس طرح کئی ایسے اصحاب ہیں آپ جن کو نہیں جانتے آپ کے مریدوں میں شامل ہیں اور آپ نے حیدرباد دکھن میں اپنے تصرفات روحانی اور نواز و بیان سے لوگوں کے خلوب کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کا مرکز بنا دیا تو حضرت خاجہ محبوب اللہ آپ کا لقب ہے اور آپ کو مختلف الخاف سے یاد کیا جاتا ہے جس میں آپ کو بے قس نواز خاجہ بھی کہا جاتا ہے خاجہ محبوب اللہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کی ہستی بہت عظیم ہے آپ کے نانا حضرت میر شجاہ الدین حسین رحمت اللہ علیہ جن کی درگاہ شریف عیدی بدار میں ہے بہت بلند پایا عالم و صوفی ولی آپ کے نانا ہوتے ہیں جب حضرت خاجہ محبوب اللہ کی ولادت ہوئی تو آپ خاجہ حضرت شریعہ الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ آپ کی پوتی ہوتی تھی آپ اس وقت تشریف لائے جیسے حضرت خاجہ محبوب اللہ کی ولادت پوتری آپ نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا اور اپنی پوتری سے یعنی خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ کی والدہ سے کہا اممہ یہ بڑی شان کا بچہ ہے تو آپ کے اندر بچپنی ہی سے پیدائشی سے وہ کمالات وہ نورانیت موجزن کو مرتبہ محبوبی کرتے حملی ہیں تو پتہ چلا کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی امام کا پیرو ہے کوئی ولی غیر مخلد نہیں ہے چاہے حضور غریب نواز کو دیکھیں وہ امام محبوبی امم محبوبی حضور حضور تو یہ بات اولیاء سے ثابت ہو چکی حالاکہ روحانیت آنے کے بعد علم خود پا خود آ جاتا ہے علم رکھنے کے بعد ولی ہونے کے باوجود اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی کسی نہ کسی امام کی پیروی کرے اہلِ سنت جماعت کو مضبوط کیا بتا دیا جو سنی ہوتا ہے وہ کسی ایک امام کا پیرو ہوتا ہے وہ سلفی نہیں ہوتا وہ غیر مخلط نہیں ہوتا وہ اہلِ حدیث نہیں ہوتا وہ اہلِ سنت ہوتا ہے اور کسی کوئی امام کی پیروی کرنا ضروری اور لازمی سمجھتا ہے یہ آپ کو ہمارے لئے ہے اب ڈاؤٹ نہیں کرنا انہوں ہاتھ رکات کئی کو پڑھ لیں ہم بھی سرکات خواجہ محمود اللہ بھی سرکات پڑے بندہ نواز بھی سرکات پڑے خواجہ قریبنات پڑے خواجہ آدم پڑے ہم بھی پڑھنا یہ جنتیوں کا راستہ ہے ہم نہ کسی سے باعث کرنا نہ مباعثہ کرنا اپنی آپ پابندی کر لینا یہ تذکرہ میں اس لئے سنا رام آپ پیری مریدی کے خیال تھے آپ کے والد بھی بہت جیت عالم اور صوفی تھے اور آپ کے والد حضرت تھے شجعہ الدین حسین رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے آپ اپنے والد کے مرید و خلیفہ ہیں آپ کے والد کا نام حضرتہ سید محمد باشچا حسینی پاشا میاں سرکار رحمت اللہ علیہ جن کو کہا جاتا ہے آپ ان کے مرید مگر آپ کی روحانیت اس درجہ بلند تھی کہ ہمیشہ آپ پر جذب کی قیفیت تاریح ہوتی تھی اور ایسے ایسے کمالات ہیں اب آپ کی دلچسپی کے لیے میں احس کرتا ہوں کہ حضرت خاجہ محبوب اللہ کی شان آپ اس سے آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کا کس درجہ مقام و مرتبہ عالی و عرفہ ہے اور آج بھی ان کے درگاہ سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے آج بھی جو ان کو دل سے پکارتا ہے اس کی آپ مدد فرماتے ہیں ایک آپ کی قیفیت بہت جدہ گانہ ہے بڑی شان کے مالک ہیں حضرت خاجہ محبوب اللہ سرکار حضرت بیرون اللہ معبدالخدیر صندوقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر آپ کے خلفار فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ ہیدراباد میں اتنے اولے برسے کہ ایسے بڑے بڑے اولے گرتے تھے تو باق تباہ ہو گئے بستیاں تباہ ہو گئی قویلی کے مکانہ رہتے تھے مکانہ گر گئے ایسے عالم میں حضرت پر ایک قیفیت تاریح ہوئی اور آپ جو ہے ایسے بڑے بڑے اولے برس رہتے آپ مسجد کے سائن میں آکے ٹھائر گئے جبکہ اولے برس رہے ہیں حضرت بیرون علامہ عبدالخدیس صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی حضرت کے ساتھ چہن میں آگے اور دیگر لوگ بھی آگے اولے پورے گر رہے تھے لیکن نہ حضرت پر گر رہے تھے نہ حضرت کے صدقے میں ہم پر گر رہے تھے اس کا بات حضرت نے کہا ہے اللہ میں نے بغیر تیرے حکم کے نہ کھایا نہ پیا یہ تیرا کیا خیر ہے ان اولوں کو روک دے مولا اتنا کہنا تھا ایک دم اولے رک گئے لوگوں کو نجات مل گئے تو ایسا ابھائے کسی میں یہ دم کوئی کر سکتا ہے یہ حضرت خاجہ محبوب اللہ اللہ تبارک و تعالی سے یوں دعا کرتے ہیں اور دعا ایسا خبول ہوتی ہے کہ جب کا جب ہی اولے ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی دفع ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا کم ہوتا تھا لوگ دعوت میں زیادہ آ جاتے تھے حضرت خاجہ محبوب اللہ سرکار وہاں اگر بیٹھ جاتے تو کھانے میں زیادتی ہو جاتی برکت ہو جاتی ایسے تو کئی واقعات ہیں اتنے واقعات حضرت کے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ حضرت کے ایسے ایسے واقعات اس لیے یہ بات آپ لوگوں کے علمیں نہیں ہیں جو جانتے ہیں حضرت بات کے ایک بہت بڑے مذہب بذرگ ہیں اگر آپ نام سنے ہیں گے تو سنے ہوں گے نہ تو آپ کے علمیں نہیں ہیں میں سمجھ تو ہوں گا حضرت پاشا بھائی کو معلوم ہے تو ہوں گا لنگم پلنی میں ایک درگاہ حضرت منشی صاحب کی معلوم ہے پاشا بھائی ہاں بہت بڑے بذرگ بڑے مذہب بذرگ ہاں ایک نواف صاحب روڈز اینڈ رائس کوئی جو گاڑی ہوتی نا لے کے آئے حضرت کے بھائی بتانے منشی صاحب منشی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بذرگ جس کی قیفت میں رہتے تھے ان کی لنگم پلنی میں مزار ہے تو ایک نواف صاحب لائے کے ان کے پاس روڈز رائس گئے گاڑی وہ زمانے میں کہتی ہے ناو بھگنا ہے وہ نواف صاحب لائے کے بھائی حضرت کچھ دعا فرمایا ہے بس بذرگوں کو بٹھاتے ہیں آپ پہلی مرتبہ آپ بولے تو ہڑو ہڑوو سا گاڑی پہ پیٹھ گے گاڑی پہ پیٹھ گے نہیں اسٹرین پہ پیٹھ گے اب ان کو موٹر چلا ہے نہیں کچھ بھی اسٹرارڈ بولے ڈری اسٹرارڈ ہو گے ازرارڈ ایدار مڑ بولے مڑ گاڑی ادھر مڑ گاڑی ادھر چل ادھر چل اسٹراب بولے اسٹراب ہو گئی تمہیں ایک خالی آپ کو حلقی کرامت حضرت منشی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بتا رہا ہوں ان کے ایک نظر یافتہ ایک خاتون تھی دولن بیگم ان کا نام تھا بہت مشہور ہے ہیدر آباد میں ان سے کئی لوگوں بڑے بڑے علماء نے فیض حاصل کیا ہو دولن صاحب حاصل ان سے بہت فیض حاصل کیے لوگ ان کی بھی ایک قیفیہ دلک تھی بڑے بڑے علماء ان سے فیض حاصل کیے تھی خاتون لیکن مقام بہت بولن تھا ان کا تو حضرت کے ایک بھائی آیا احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حضرت احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے پاس جاتے تھے وہ صاحبہ کے پاس جاتے تھے تو ان سے کچھ ہوتے تھے پان کھلاتے تھے وہ کرتے انہوں سے بات چیت کرتے تھے تو اس طرح ہوتے تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے بزرگوں کے تعلق سے پوچھا انہوں کیسے ہیں انہوں کیسے ہیں حسید عمروزین صاحب کیسے ہیں انہوں کیسے ہیں انہوں بولے بہت نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں صبح جب حضرت خاجہ محبوب اللہ کی بات پوچھی کہ حضرت سید محمد صدیق خاجہ محبوب اللہ کی کیا شان ہے تو انہوں خاموش ہو گئے اپنی پیشانی کو ایسا مل کے کہنے لگے علماء علیاء تو کیا ان کے تو فریشتے بھی عدب کرتے ہیں وہ ذات حضرت خاجہ محبوب اللہ کی ہے اگر ہم کہتے ہیں تو ہم سلسلے کے لوگ ہیں بول کے نہیں کہہ رہو نہیں ان کی ذات کا یہ عالم ہے کہ حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جو بہت جید صوفی عالم سردار بیگ صاحب ان کا کتنا بڑا سلسلہ ہے مرزا سردار بیگ صاحب آغا پورے میں جن کی مزار شریف ہے جو حضرت حافظ خیرابادی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت سردار بیگ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مجلی سے سماع ہوتی تو حضرت جو ہے خاجہ مہمولہ سرکار ان کا پاک جاتے پسی پکتے اور جب مجیدین حضرت سردار بیگ صاحب مجیدین لاکھے نظر پوش کرتے تو آپ نظر اوٹھے کے خاجہ مہمولہ سرکار کو پوش کرتے مجیدین پریشان رہا ہے یہ کیا بات ہے تو جب آپ آئے کہ سردار بیگ صاحب نے کہا کہ جہاں خاجہ مہمولہ کس کی مجال ہے مجال سردار بیگ صاحب انہوں جو چاہے دے سکتے ہیں درگاہ وانوں کو آپ یہ مسلم جو یہ مجبور ہے تم مجبور ہے انہوں اتنے مقتہ رہے جو چاہے ہمڈا کر سکتے ہیں تو حضرت ہے ہر درگاہ پہ حاضری دیتے تھے میں یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ سے بتاتا ہوں کہ وہ جو ڈاؤڈ آپ کے ساتھ دہنوں میں ڈالا جہاں ہے وہ ڈاؤڈ کلیر ہو جائے آپ کا یہ طریقہ درگاہوں پہ حاضری دینا اللہ وانوں سے مدد دینا انہوں نے ٹھائر کے بریانی کھانا یہ اولیہ کا طریقہ ہے اس کو مندر کہنا یہ گستاخی ہے مر گئے پر اللہ یہ گستاخی ہے جب گستاخوں کی بات سننا اس کے بعد ہم کبر ہیں ہم سخت مر رہے گا تھے ارے تمہارے فائدے کبر نہیں ہاں کیا کیا نہیں ملتا بیٹھ گئے لکھو درگاہ میں کیا کیا نہیں ملتا حقیدت سے بیٹھو جب ان کو گرنگ گرنگ بریانی مل سکتی ہے تو ہم کو پسٹو فائز مل سکتا ہے جو چاہے مل سکتا ہے لینے والا پر ہے حضر میر شیدادن ساپکتلا رمکلالی کی اپنے دادا پیر کی درگاہ کو جا رہے تھے زورہ بی کی رمکلالی کی درگاہ کو ملتا ہے زورہ بی کی رمکلالی کی درگاہ زورہ بی کی درگاہ درگاہ زورہ بی کی درگاہ جنگلس دا ہے حضر دولی چلو لوگ نمونی بلے حضر خلال جانا ہے شرکو دین کے پاس جانا ہے وہ رہے تھے کر سلطان جائے میں مولانا شرکو دین خاندر حضر بلے چلو لینے حضر دولی جائے حضر دولی جائے لینے آکے دے گیا بفاتحہ بلکلالی کی ملے جائے اگری دیل کیا خصہ ہوا مولانا شرفتی کا عبر بلکردیا گا در دل بھواتا ہے اگر ایشی تقلیفی ایشی تقلیفی اگر اپنے ملچتی یہاں دا ہے ان میں بلے ميل ملی ماتنی میاں میں عبین سکتا ہوں ایشی تقلیف ہوری؟ میں دیل عبین سکتا ہوں وہ تقلیم مختلع ملی محتلال ملی مدر فرمائی ملی مدر ملت جی خلے محصےوں انہوں نے سلطان چھائی سے چیخ کر دیا اور انہوں نے ایتی مدار کے پاس ہے وہاں سے پوٹے کاجہ میں ملہ سرکار والد کے سلطان چھائی گئے جا کے بلے شاید خاندر صاحب کیا حال ہے تو لارا حضرت بھر تکلیم ہو رہی ہے کہ انہوں مائیس ہو گئے نئے مردے بھی تو یہ تو نہ لکھ لو تجھو نہیں ہوگا ابھی نئے مردے تو ہوتی لائے تو ہوتی لائے تو ابھی نئے مردے تو ابھی نئے مردے تو اتنا بول کے نکل گئے اس تاری سے وہ دردگی نہیں ہو انہوں نے ایک نظر میں کام کر دیتے اولیاء اللہ حقیدت اور محبت کی ضرورت تھے اس لیے خاندہ محمول اللہ جو خاندر قرآن میں درگاہ ہے ان کے شاہد بہت بڑی ہے وہ تردیم شاہد کے والد ہے اب اس لیے میں یہ جلسہ بھی کرنا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلومات ہوگا اولیاء اللہ کی شاہد کیسی ہوتا ہے اولیاء اللہ کیا مخام پر فائل ہوتے ہیں اللہ ان کو کیسے کیسے اختیارات اتا فرماتا ہے اس لیے ہم لوگ اہل ایل سمینمات اولیاء اللہ کے پانے والے ہیں ان کے خلاف میں چون لیتے ہیں ان کے درگاہ پر پڑھ جاتے ہیں یہ سب ہمارے کو کون سکھا ہے جنہوں نے دیکھا پراکککل کر کے بتا دیا ہو لوگوں کو ہمارے خون میں اب پراکککل کرنے والے نہیں رہے تو یہ نکل کے غلیصہ اب ہمارے کے لئے کو طاقت نہیں رہی اگر طاقت ہوتی تو آج ہی تو فرم یہ بدرگاں تھے انہیں ان کی ہمت میں کیا گئے تھے ان کی ہمت تھی نہیں تھی اگر بہت ہی ساتھ اکن کے طور میں نہیں تھے بہرکول کے طور میں نہیں تھے جب یہ بدرگ ہمارے ہندراباد سے رفضت ہوئے ویسات فرمایا تو انہوں نے نکل گئے اب اس کے بعد تو کوئی کرامت بتانے والا رہا کوئی روحانی تصرف کرنے والا رہا انہوں خود جاگو اور لوگوں کے پاس بائٹ بھی اب تیاؤں اللہ اللہ ہم ہم کدھر جاؤں وگر ہم قدروں کے راستے پچھیں اللہ نے کہا اللہ نے سرمان کو پکڑیں گے یہ اے عمار والوں چکار تیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے میں کمال ہے کہ نہیں ہے کوئی کمال بتا لگا لیکن یہ سن کے لوگ جو درگاہ والے ہیں یہ سچ ہے کسی ان کی درگاہ کو پکڑے رہے ہیں یہ بخواستہ وہ بتانا مقصد ہے یہ ذکر کرنے کا حضرت خواجہ اللہ خیلال کی طرف شان بہت بڑی ہے بہت بڑی شان ہے جیسا کیسا بچا تھے لوگوں کو جہاں جا کے مدد کر دیتے ہیں اور ان کی شان کا ہم ذکر نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ اللہ تبارکو تعالیٰ کی ایسی خربتوں میں ہیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اس کو پورا کرے ہیں اللہ آجا کریں اس لئے ہم ان سے مانگتے ہیں کیونکہ ان کا دینا اللہ کا دینا ہے کسی ہے آپ کو میں پراکٹیکل بتاتا ہوں ہمارے مجاہد میں بیٹھے میں انہوں نے میرے کو آکے بولے حضرت میں ایک فائل نہیں مرنی میرے انہوں نے ضروری ہے آکے دو دن تکرے میرے جلا دو دس جلا دو اللہ میں کیا جلا ہوں گا میرے دادا پیر کی نظر ماندو اب آپ دس جل پر بیٹھتا ہوں وہ مل جائیں گیا جب آپ دو دن وقت Survey میں دن این بیار میں دن اے وہ خانے میں بھی دونے بار کو مل جاتی ہے خرست ہیں، میں تز جل式 میں بیٹھتا ہوں گے فائل مل جائیں گے ضروری ہے تو دس جلtern بہر میں بیٹھتا ہوں گے فائل مل جائے گیا آپ نے دونے دونے کچھے اور وہ بیرو روکھوں گا آپ کو پھلا رہےrix وہ خانے میں بžeار دیکھے اس نے اس کے لئے boھی التونک کے لئے ceini نہیں ہے آپ کو یہاں ب�� مجھ absence آپ کو نمچے لنکھ ستا ہے آپ کو نمچے طłęبہ کسی بات کریں آپ کو مفیل vstru Mong처� julہ آپ کو کارتے کے لئے اس کے لئے مجھے لئے کیا کہ ہے آپ کو معلومتmar پر جایئے پر کروں ممکانی روم اسے اپنے میں اسٰم بھائی ان کا بھاجہ عرفہ عمران ان کے دکار میں بہتنا تھا مجھے وہ ہمیں شاتھی کو خات بکو ہے داری سے وہ بہت ہے میرا کھپکل بات بتا رہا میرا کو بلے ہمیں داری سے لگے نہیں ملنی کھائیں کھائیں کو نہیں آمتا ہوں خاتھی کو چیلی دو لہذا تکا رہایا تو داری جو داری سے پٹھان رہا ہے اسے تمہیں 10 پانچ شکل میں بیج کے آیا جو تھáis دوحہ ہےatھر میں لرکن میں سب سے آئے تھا کہ پڑھا obe واستثمارے بعد میں اسے ملاب ملے کیسا سر کو داد very ہائے تھا اب ہنا پڑھا ہو والا ہیں طرف wurden آنکھیں لے لوگتے ہیں آج بھی تصرفات ہیں حضرت یہ ہے کہ صحیح دل کے ساتھ اگر ان کو بکارے گے تو میں تو کہیں لوں گا اس کو بتاتے رہے تو میرے لئے کوئی تاجم کی بات نہیں ہے میں میں پراتیکل بتا رہا ہوں تو حضرت کے تو کہیں اسے کیسے واقعات ہیں کہ اگر کوئی چیز چلے گئی حضرت کے نام پر بیج دی ہے حضرت کو بیج دی ہے تو وہ چیز ضرور مل جاتی ہے آج بھی حضرت کا فائضہ اس طرح جاری اور ساری ہے وہ حضرت خاجہ محمود اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اگرانی ہے اور حضرت خاجہ محمود اللہ اس لیے ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کون تھے انہوں سمی تھے اب یہ سنو کاملی بات اب سب چھوڑ دو اب ہم کو ایسے ملتے ہیں نہیں ہم جاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہم روحانیت والے کہاں ہیں ہم تو سم نان بیٹھے کہاں ہیں وہ اللہ تو بچھڑتے ہیں کالی لباس ہمیں ان کے پھر رہے ہیں لڑی جھگڑے کر رہے ہیں سنیت کے خلاف کام کر رہے ہیں بہابیوں سے مل رہے ہیں آج کل کہ یہ ہے ان کے اوپر وجہ ہو اور یہ گدی نشینوں پر میں وجہ ہو ان کے باواد آتا کنے کو ہم ان کے باواد آتا کنے کو ہم ان کے باواد آتا کنے کو متخیر ہے اگر نہیں ہم جہوں باتیں کو کریں اب دیکھئے یہ اور یہ اللہ اتنے تصرفات دیتے ہیں ہونے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے والے نماز پڑھنے والے تحاجد پڑھنے والے انہیں دیر فرماتے ہیں ہم حضرت کے بعد کھہرے رہ جاتے ہیں اٹھ کے دیکھیں تو کیا ہے حضرت کارک نے بہنے میں فرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ہے حضرت فرآن کی تلاوت میں انہیں زکر میں شامل تحاجد پڑھنے والے پاس وقت کی نماز اور اس طرح حضرت نے سریعت اور تریفت کی خوابتی کی اور ہم کو بتایا کہ آئیس رہا پھر اخیدہ یہ یہ بندر قوس سے مدد دینا چاہیے درگاہوں پر حاجی دینا چاہیے یہ اخیدہ ہم تو کاملے میرے بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہی اخیدہ کن سے ملے یہ اخیدہ ہم تو اللہ والوں سے ملے تو ان کو اللہ نے فرمایا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں ان کی میں آنکھ بن جاتا ہوں ان کی زبان بن جاتا ہوں تو ایسے لوگوں سے اب میں پریکٹیکل کوری بچا دیا اب بولیے یہ لوگ جنتی ہیں کے لئے یہ لوگ اللہ والے ہیں کے لئے اب اللہ ان کی ہاتھ اور پہر بھریا کے لئے انہوں جو بلے ہو جا رہا ہے جیسا چاہے ہو جا رہا ہے تو بات خاص ہو رہی بازے ہو گئی کہ ہم آج جو تہرے ہیں یا قوس یہ ایک خاجہ میں اللہ نے کہا تو ہم بھی کہے رہے ہیں تو یہ غلط کیا جاؤ سکتا ہے شرک کیا جاؤ سکتا ہے جنہوں نے شرک کو مٹا کے لوگوں کو مسلمان بنایا ان کو آتو رہے ہیں کہ یا قوس کہنا شرک ہے تو اگر انہوں شرک کرتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے خربتیں دیتا یا سوچو ناکل جائے تو انہوں نے ہم کو سکھایا ہم نے مریدوں کو کیا سکھایا یا شرک خبر خاندر جیلہ نے شاہد اللہ بڑھو بلدی سکھا کئی کو سکھا کہ انہوں کو سا پاک مزد پہتے ہیں کوئی نے بلا ہو دوانے میں یہ شرک ہے بلدی لے لیے سارے کئی کو نہیں لیتے ایک صاحب کو بولے یہاں چلو خلے گولگندے کو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ حافظ کو جانا ہے میں وہاں داخل نہیں دی ہمیں چھوٹی نہیں مرکو ہم نے میں پی بی بی کو بولا اذا بی بی پریچاہ ہو جائے گی اذا ہمیں حافظ میں چھوٹی نہیں ہے تو میرا حافظ کا ماملہ میں تکا ہو جائے گا اس کا مادیبہ جائے گا یہاں چھوٹی نہیں دی یہاں چھوٹん ہے یہاں چھوٹا ہے میرا کستی استر mantar یہاں بی بی کو بی جائے کیا نہیں ہے لے کے ل Jawa آپ کو بھی جائے گا اس کیا لیکنہ رہا ہے اب لو کہ آپ پینڈ پین کو ایسا ہی حالنا ہماری لوگ کا پلے تو پہلے تو کیا متحدہ کیا ہے پہلے تو کیا پہلے جا کیا ہے پہلے چلو ہمیں چلو ہمیں ہمیں گل میں تو دوڑتا ہوں حافظ میں کیا ہوں گا ہمیں گلے چلو چلے گیا چلے جانے کے بعد دوسرے دنہیں دوسرے دنہ کے گھر کو گئے میں ان کو سمجھانے کو دیکھو میں کو کھا جانیا سرکار کے ساتھ جایا تھا لکھولاativa میں تھا کہتے ہیں میں بھولruption ہوں میں اس بات دیوہ Stockholm Τہ کو اپنا شانا تمہیں ش décidé ہوں میں نے کہا Electronic lugarعب تک یہ کہا ہے مونتظف تھا پس طور پک معلوقت سب سے دلائے گئے مونتظف تھا پسہ سے بند اور اب مرافی بھول میں بات دلائے گئے اب بلو یا حافظ میں درخواست کن دیا تو بیٹی کو جائے گی کھول بولا یہ ہے ولی کا تصروب یہ شاہد کے مالک ہے ہمارے خاجہ ہمیں پولا سرکار جو چاہے کر دے سکتے ہیں وہاں درخواست بھی بیٹھتے ہیں در میمی کرنے کہلان بھی بیٹھتے ہیں ادھر بھی مطمئن کر دیا ادھر بھی مطمئن کر دیا اور ان کو بھی لے کے چلے گئے اور ان کا کام بھی بنا دیا اب آپ بکاری میں نے کتن گیا اس کو بولو آپ درگاہ کو جانا خالت ہے ولی سے نہیں مانگنا انہوں کچھ بھی نہیں کرتے دونوں مانتے ان لوگوں کی چوہرہ دھام ہے بگر آج ہمارا یہ حال ہو گیا انہیں آگے گا انہوں نے تجوی نہیں کر سکتے انہیں مال لے رہا قدہ رہی ہے یہ اولیاء اللہ نے ہم کو سکھایا کہ اس طرح اولیاء اللہ سے مدد دین ہے انہوں جو چاہے کر سکتے ہیں یعنی جاہے تصروب فرما سکتے ہیں اس لئے لوگ ان کی بارگاہوں میں حال ہوتے تھے ان کی برید ہوتے تھے ان سے بائید حاصل کرتے تھے اور ان سے ب matsلید اٹھاتے تھے تو ہمارا سلسلہ جاتے ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے موقعوں کے فاتحہ دلاتے ہیں تاکہ ہمارا ان کا رابطہ فاتحہ کے ذریعے سے قائم رہے اس میں ہم دلاتے ہیں تاکہ ہمارا ان کا رابطہ قائم رہے ان کی نظر کرم سے ہمارے فائدے ہوتے رہے یہ شان ہے انہوں سے اللہ کی تو میں پریکٹیکل آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آج بھی جواب ولیہ اللہ کا فیدہ نہ سرے اب ان کے پاس اتنے تصرفات ہیں اتنے بڑے ولیہ ہیں جنہوں بابا ساکتے پاس کہیں گے جارہے ہیں یہ سوچ رہی کی بات ہے حضرت صحیح احمد باپا رحمت اللہ علیہ کے پاس کہیں گے جارہے ہیں سوچ رہی کی بات ہے جب یہ ایک ولیہ نے فرمایا ان کا تو فرشتے بھی عدد کرتے ہیں اس کے بعد بھی درگاہوں میں ہاتھ رہتے رہیں یہ ہمارے کے لئے ان کو جاتا نہ جاتا نماز کا ہی نہیں پڑھتے وضو کرنا نہیں جاتا نہیں درگاہوں نے ہی جہلا کہتے ہاں تیرمو نہیں ماتو ہے درگاہ میں کیا ہے اگر تو سمجھا تو درگاہ کو لپڑ جاتا وہ میں سمجھا تو آپ اس نے بڑے بڑے عوضیات لاکھیں یہ لوگاں نے تھیل کے آپ پورے پوچکوں کی ہسٹری پڑھئے انہیں ہمارے پڑھلے کی کامورتے تھے انہیں آکے خوراں کی آئے وہ بڑا علم آئے آپ انہیں دو دخل پہ پہنچانا آپ کو خبر ہی نہیں ہے ایسے ایسے لوگوں کو سبت میں نہیں بیٹھنا اولیہ کے دامن کو تھامنا درگاہوں کو جانا خید اٹھانا اس لئے اورش کرتے تاکہ کم سے کم سال پہ ایک بڑتا پاتھا ہوں خیدان ملی گا ایسے ایسے حالات اولیہ اللہ میں ہمارے دو شمجائے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں اس لئے میں ہمیشہ اپنے بھدر موقع یہ سکر کرتا ہوں حضرت خواجہ محمود اللہ سرکار رضی اللہ عنہ ہمیں مریضوں میں کیسے لوگیں بحر الروم اللہ معبدالخدی صدقی جیسی شخصیت آپ کے مریض ہیں اور آپ کی تعریف فرماتے ہیں یہ حضرت کی کیسی شان و مرتبت تھی حضرت کے کیا معاملات تھے حضرت سے کیسے کیسے فیض اٹھا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت خواجہ محمود اللہ نزی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شان و مرتبت ہے ہم ملے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت باعت میں پیدا ہوئے ایسے بدرگانے دین اس حضرت باعت میں معدود ہے انسان فائل آپ کیا رہے ہیں جیسی شخص اور گیہ ہو جیسی شخص آئی موسیقی 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 ہے کہ میرا اور آپ کا آخیرہ مضبوط ہو جائے اور آپ غلط فہمی میں نہ رہے ہیں انہوں سے خط بور رہے ہیں انہوں سے خط کوئی سخت نہیں بور رہے ہیں جو بور رہے ہیں ہم بور رہے ہیں اور ہف بات کر بھی ہوتی ہے اللہ ہم کو مرد ہے ہاں اب لوگ آپ پروپاگنڈا کریں یہ پروپاگنڈے میں مت آئیے یہ اللہ والوں کا راستہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ والوں کے راستے پر مضبوطی سے جللہ نصیب اور ہم کو اللہ تعفیق دے ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں اور یہاں کا دامت سلامت رہے کھڑے ہو جائیے سلامت سلامت